ایک تو آپ کو میں بتاؤں کہ جس وقت وزیرہ باد میں ٹیک ہوا تو میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا اور اللہ کا کرم میں کہ مجھے گولی نہیں لگی اور میں بھی گرہ اور بچ گیا پھر بھی وہ چند ایک لوگ جن سے مشورہ کر کے عمران خان صاحب نے اپنا بھی مستقبل تاریخ کیا ہے اپنی پارٹی کا بھی کر رہے ہیں اور ان ایکٹیوٹی سے اپنے جو فالورز ہیں جو ووٹرز ہیں ان کے لئے بھی مشکلات کا سبب بنیں گے تو اس لیے میں یہ میرا بیٹا ہے یہ سینئر وائس پریزنٹ ہے پی ٹی ای اسلام آباد کا یہ باقی عددار ہے اور میرے جو اسلام آباد گروپ ہے جس کے چیف اورگنائزر چودری شفیق صاحب ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے لوگ پی ٹی ای میں وہ پی ٹی ای سے وہ بھی میرے ساتھ ہی چھوڑ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اسلام آباد گروپ کی طرف سے اس شہر کی اس ملک کی اور یہاں کے عوام کی خدمت کریں گے فلاہی کام کریں گے ہم سیمینار کریں گے کانفرنس کریں گے حکومت کو تجاویز دیں گے سیاسی لوگوں کو بلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں یہ جو محاضر آئی ہے اس کو ختم کریں اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں بہت شکریہ ملک صاحب ملک صاحب ایک حرصہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ٹی آری کا بھی نام دیتے تھے انہوں نے اپری آم نے بھی نام دیتے کبھی وہ نیٹرل کہتے تھے ہی کبھی چانوبر کہتے تھے اس وقت آپ لوگوں نے کیا اندر آباد نہیں اٹھائی تھی آپ پارڈی کے اندر تھے آپ اور مرتس اچھے سختیں ہوتے آپ کے پاس میں تو آج کیوں آپ کو یاد آیا نو میں کے واقع کے بعد ایک تو آپ کو میں بتاؤں کہ جس وقت وزیر آباد میں ٹیگ ہوا تو میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا اور اللہ کا کرم ہے کہ مجھے گولی نہیں لگی اور میں بھی گرہ اور بچ گیا لیکن میں نے کسی پہ الزہم نہیں لگایا بات یہ کہ الزام اس وقت لگانا چاہیے جب آپ کے پاس کوئی پروف ہو سنی سنائی بات میں الزام لگانا غلط ہے اور انہوں نے نام لے کے جو کہا میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا اور ہم نے ان کو بارہا یہی کہا کہ آپ ان لوگوں کے نام لکھ کر جو آپ کہتے ہیں کہ فیئر کاٹنی ہے یہ محاضرہ ہی کر رہے ہیں آپ ادارے کے ساتھ ایک کھری جنگ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی سلامتی سلامتی کا زامن ہے آپ مت کریں لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ خان صاحب کی جو آواز ہے وہ دو تین لوگوں کی آواز ہے اور وہ دو تین لوگ بھی اگلے کچھ دنوں میں چھوڑنے والے ہیں خان صاحب کو انہوں نے آخری کونے میں دیوار کے ساتھ لگا کے اب ان کو تباہ کر کے وہ باہر نکلیں گے لیکن خان صاحب سنتے سب کی ہیں کرتے اپنی یا ان دو تین آدمیوں بھی کرتے ہیں اب میں آواز نام نہیں لے سکتا دیکھیں اس میں ایک تو میں اتفاق نہیں کرتا ان سے کہ وہ جو سائفر کا وہ پہلے بولتے ہیں کہ وہ ایک سازش ہوئی ہے پھر انہوں نے کہا کہ وہ باجوا صاحب نے کی ہے پھر وہ کہنے لگے کہ موجودہ قیادت بھی یہی کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا کوئی واضح ثبوت ان کے پاس نہیں تھا یہ اس لیے کیا گیا کہ عوام کو کسی طریقے کے ساتھ اپنے ساتھ ملوث کیا جائے اب وہ آئے ہیں تو جن لوگوں کے کندے میں بیٹھ کر آئے تھے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے بھی جب چترال میں جو سیٹ میری ہاری ہے شاید وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ میری سیٹ جماعت سلامی کو دے کر چترال ون کی اور ٹو ان سے چھین لی گئی اب مجھے نہیں پتا اس میں کون تھا کون نہیں تو یہ سازش ہر وقت ہوتی رہتی ہے پارٹی کے اندر بھی ہوتی ہے باہر بھی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں میں لوگ بھی کرتے ہیں لیکن جب تک پروف نہ ہو بھی ہوتی ہے پریاد پرویز مشرف صاحب سے جو میری رکiving میں جاتا ہے یا رکے۔ موسیقی بھی آپ کو مازل چاہتے ہیں میں جو میں جس وقت پی ایم ل کیوں سے اے پی ایم ل میں جاتا تو وہ پرویز مشرف صاحب سے جو میری رکریز جو میری ایم لکھی خامی آنی عدم کا رفاقت یا ایک تعلق تھا اس کی وجہ سے گیا تھا لیکن چودری سہبان سے میرا کوئی نرازگی یا گلہ ہرگز نہیں تھا خوشی سے ہم گئے تھے اور جب میں پی ٹی آئی میں آیا ہوں تو اس سے چھے وہینے پہلے مشرف صاحب نے خود اعلان کر دیا تھا کہ میں اب بیمار ہوں میں پارٹی نہیں چلانا چاہتا یہ جولائی دوہزار اٹھارہ میں مجھے انہوں نے بلایا تھا تو اس لیے آپ ایسا ہرگز نہیں ہے اور پی ٹی کی سیاست بہت اچھی تھی ہم نے پہلے اچھا کام کیا کیونکہ وہ اچھائی کی تلقین کرتے تھے اور انہوں نے ویل فیر کے بہت سارے منصوبے بھی کیے اور جو آہ وہ پروعام تھے مختلف ویل فیر کے وہ کیا نام ہے ادارہ جو تھا احساس پروعام اس کہتا ہے تو انہوں نے بہت سارے کام کیے تو اچھے لگے ہمیں کیونکہ ہم تو ہیں ہی سوشل سرورس کے لیکن جب ان کو ہٹا دیا گیا تو پھر ساری نیگٹیوٹی کی سیاست شروع ہو گئی تو اب نیگٹیوٹی کی سیاست میں آپ کتنا ساتھ چل سکتے ہیں جس سے ہم اختلاف کرتے ہیں آپ نے ابھی کہا کہ الزام اس وقت لگائیں جب ثبوت ہوں کیا آپ نے اتنے بڑی طرح سریلیز دی مختار کی آپ کے پاس یہ ثبوت ہیں کہ بی ٹی آئی ان مسادات میں ملابس تھی اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ امران خان کے قریبی ساتھی ابھی عمر کیانی نے بھی نام نہیں لیا کیا آپ خوبصدہ دیکھیں جو عمران خان کو غلط بیانی کر رہے وہ زبانے زدہ عام پہ اور آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے ان کو یہی لا کے نا ابھی دو چار دن میں وہ یہی آکے اعلان کرنے والے ابھی آپ کو پتا لگ جائے گا وہ بچاروں کا ہم پہلے سے پول نہ کھولنے تو اچھا ہے ورنہ وہ صبح ہی عمران خان سب ان کو نکال دیں گے ان کا میں جواب دیتوں انہوں نے کہا الزام لگایا آپ نے دیکھیں میں نے الزام نہیں لگایا کس کو نہیں پتا آپ میڈیا کے ہیں کیمرے والے آپ نے کوریج نہیں کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ جیسے کراچی میں اورنجز کی گاڑیاں جا رہی ہیں تو پیچھے پیچھے ڈنڈے اور پتھر لے کے ان کا پیچھا کر رہے ہیں یا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو جا کے گھروں کے اندر توڑ بھوڑ کر رہے ہیں تو کیا جو وہ کہتے ہیں کہ اداروں نے کر آیا تو کیا وہ لوگ اداروں کے نظر آتے ہیں آپ کو اصل میں جنہوں نے کیا ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہے ہم سے کیا کروایا جا رہا کس چیز کی ایکٹر کر لی ہے یا دیکھیں پاکستان کی تو سیاستی ایسے ہے کہ آپ جب جس پارٹی کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ پتا چلتا ہے لیکن میں نے تو پہلے ہی آپ کو ان کی شزاز صاحب کی بات کا جواب دیا ہے کہ میں نے پی ایمل کیوں چھوڑی تھی اور اے پی ایمل کیوں چھوڑی تھی میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ اب میں اس کو عظماؤں یا اس کو عظماؤں اور برہی بات آئندہ کی تو میں نے پہلے ہی بیان میں کہہ دیا کہ اب ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو سیاست آنا اب وہ میں لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ وہ سیاست کچھ اس قسم کا وہ مرکب اس وقت بنی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام لگاؤں اس کو گندہ کرو اور خود آگے بڑھ جاؤں چھوڑا سا درکسہ بڑھ جائے کہ آپ نے کہا کہ میں آخر تک اپنا بیٹی پہ